موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصد محول ہے اور ہمارے سسکرائبر بھی مل گئے اور ابھی روسنی کی دعا بھی ہوگی سارے ساتھ بجے کے آس پاس وہ بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو اور یہ چھٹی کا محول دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں دیکھیں اجمال شریف کی گلیا ہے اور یہاں رحمت برستی ہے اور گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ کے شہر میں آؤں اور آپ کے شہر میں آ کر کہ آپ کے شہر کی بھی خوبصورت سے پیاری سے اسی ویڈیو بناوں تو دیئے گئے سکین کے نمبر پر آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے شہر میں آؤں گا اور آپ کے شہر میں اسی خوبصورت سے پیاری سے ویڈیو بھی بناوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے اندر جتنے بھی ولی اللہ آرام فرما ہے وہاں پر جاؤں اور وہاں پر جاکے ان کی شان کے بارے میں بتاؤں کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ کتابوں سے زیادہ یوٹیوب میں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ میرے مہین ہے کہ لوگوں تک اسلام کی صحیح جانکاری اور صحیح میسیز پہنچاؤں کیونکہ آج کی جو نئی ہوا فیڈیو ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بزرگانے دین جو تھے ہیں انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو فیلائے اور کس طریقے سے اسلام کی تبلیغ تھی یہ گریم نواز سرکار کی چوکٹ ہے اور یہ تو سادہ آباد رہتی ہے یہاں پہ رونہ کی شاہد رکھنے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور ابھی شام کو روشنی کی دعا ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ماشاء اللہ گریم نواز سرکار کی چوکٹ ہے سادہ آباد رہتی ہے یہاں کا محول شام کے شام کا نگرہ یہ دیکھو یہ دیکھے جا رہی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھو یہ چوکٹ میں لنگر ہے یہ دیکھو کالے کپڑے کالے کپڑے یہ دیکھو لنگر بٹھنے جا رہا ہے ماشاء اللہ گریم نواز سرکار کی چوکٹ میں بٹھتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں سام کا ٹائم ہے روشنی کی دعا بھی تھوڑی درمیں ہوگی آپ لوگوں کو روشنی کی دعا بھی سنویں گے کٹو 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 موسیقی 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 تو مطلب ہر چھتی میں کوشش کرتے ہو آنے کی بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں یہاں پہ کھانے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ لنگر کھانا گلی میں آرہو اگر آپ کو کھانے اگر اچھا کھانا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پر آنا پڑے گا لنگر کھانا گلی پہ یہاں پہ کھانا اچھا ملتا ہے جی آپ بتائیے ہماری سمجھ سے آئے کہ ہم کو پیسا جی مدد کر میری بچی کے کپڑے کی مدد کرو میں تو گئی ساپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اجمیر شریف میں آرہے ہو تو ایسے جو گریب بابا لوگ ہوتے ہیں یا پھر گریب لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرو تو آپ کو کیسی مدد چاہیے ہمارے کو اتنے اچھی ہے بس کھانا پانی ہماری بچی کا ہے ساتھ رو رہی ہے کپڑے کرو چلو میں انشاءاللہ دعا کرو دعا کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا آپ لوگوں کے حل پر کرے گا مزے میں بابا اجمیر میں کھانے میں سب زیادہ فیمز کیا ہے سرمال یہ اجمیر کی سرمال ہے نا کتے رو پہ کی ایک سرمال ہے بھائی ہے پچیس رو پہ کی ایک سرمال ہے اجمیر کی سرمال بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کیا فیمز ہے سون علوہ ایکن پھرائی مطن پھرائی اور یہاں پہ دیکھ سکتے کل چھٹی آنے والی ہے کل چھٹی آنے والی ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ چھٹی کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے خاص کر کے مٹھائی میں فاتح ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ رونہ کے بڑھ جاتی ماشاءاللہ کل چھٹی کے لئے انتیام ہو گیا کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو چھٹی میں زہرین جاتا راتے تو مٹھائی لے کر جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ مٹھائی کی دکان ہے لنگر خانہ گلی میں تو گائز فانلی میں درگا شریف کے اندر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے تو کتنا خوبصورت پیارا منجر ہو چکا ہے ماشاءاللہ چھٹی کا دن کا اور آج میں آپ لوگوں کو جو چھٹی کی دعا ہوتی ہے نا تو دعا کے پہلے کا محول آپ دکھا آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے تو کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں کتنے دور دور سے لوگ چھٹی منانے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو آج اسی چیز کے جانکاری کرنے آئے ہوں کہ چھٹی اور کیوں اور کیسے منائی جاتی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ خوضہ کے چاہنے والے ہیں یہ خوضہ کے دیدار کے لئے جو ترستے ہیں جو تڑکتے ہیں جو اتنے سمیں سے تڑپ رہے تھے دیدار کے لئے کہ بھائی گریب نواز سرکار کی چوکھٹ کھولے ہم پھٹا بٹ جلدی سے جلدی اجمیشی درگاہ آئے اور یہ نظارہ کر سکے اور گریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں جا کر کے دیدار کر سکے گریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں حجری دے سکے اور آج چھٹی کا محول دیکھ رہو ماشاءاللہ کتنا خوبصد پیارا منجر ہے اور ابھی چھٹی کی دعا ہونے والی ہے میں آپ لوگوں کو چھٹی کی دعا سنواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ سید مزاید چیستی صاحب سے انٹرویو لیں گے کہ بھائی چھٹی کیوں اور کیسے منائی جاتی ہے اور چھٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ماشاءاللہ چلو چلو آپ لوگوں کو سناتے ہیں سنواؤں گا موسیقی 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 جو کی ہر سال کی شدی بنائی جاتی تھی رجب میں مگر سرکار حضرت عبناز کی بارگاہ میں ہر مہینے ہوئی تو وہ اللہ راضی بلدگاہ کے صدقے میں مقبول ہو گئی اور وہی منظر آج بھی نظر آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ ماشاءاللہ سرکار کے دیوانے جگہ جگہ سے تمام عاشقِ خاجہ عاشقِ رسول سرکار کی بارگاہ میں آکے اپنے عرضیں معروف اپنی جھولیاں بسارتے ہیں اور سرکار سے عرضیں معروف کرتے ہیں کہ اللہ رضی بلدگاہ کے صدقے ہیں ہماری پرشانیاں دور کر دیں اور اللہ راضی بلدگاہ کے صدقے میں ہماری جو بھی خواہشیں لے کے آئیں اس کو بہتر کر دیں مولا سلامت رکھیں ایک چیز میں آپ سے اور جانا چاہوں گا کہ درگاہ شریب میں جو پھول اور چادت جو چڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پھول اور چادت کا یہ ہے کہ عقیدت کا توفہ ہے اللہ رضی بلدگاہ کے صدقے میں غریب ناس کے چانے والے اپنی عقیدت کے ظاہر کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پھول اور چادت لاکے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو کہ کپڑے کی چادر خاص طوفہ ہے سرکار کی بارگاہ سرکار کی پوشاک ہے جو کہ سرکار کے لباس کو نظر کرتے ہیں اس سے کہ اللہ رضی بلدگاہ اس کا صدقے میں غریب ناس کے صدقے میں بہتری عطا ہو بہت بہت شکریہ اچھا میں آپ سے ایک چیز اور جانا چاہوں گا کہ لوگ خاص کر کے وہ کون سے یلو کلر کے لڈو ہوتے ہیں لڈو ہو ماؤ ہو مٹھائی ہو صبح صبح لے کے جاتے چھٹی کے ٹیم میں کیا ان کا نیاز ہوتا ہے صبح کی بارگاہ میں غریب ناس کی بارگاہ سے جو ہے نیاز ہوتی ہے جس سے کہ تمام آشی خاجہ آشی کے رسول اپنی اپنی طرف عقیدت کے طوفے لے کے آتے ہیں کوئی چادر لے کے آتا ہے کوئی اپنی طرف سے مٹھائی لے کے آتا ہے کوئی پھول لے کے آتا ہے جس کو جیسا اللہ نے تحفیق دے رکھی ہے وہ اپنی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے اور سرکار غریب ناس کی بارگاہ میں جتنے بھی آشی کے خاجہ آشی کے رسول آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کے حجمیر میں ہر رنگ کے دیوانے ملیں گے بے شک آپس میں بڑے پیار سے بیغانے ملیں گے سرکار کی چاہت میں اپنے چاہت کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں خوشی خوشی عرضیں معروف کرتے ہیں کہ آئے باری طالعہ خاجہ حضور کے صدقے میں ہماری ساری تمام پریشانیاں دور کر دے بے شک ہماری جو خواہشیں لے کے آئے ہیں اس کو بہتر عطا ہونا جائز مقصدوں میں کامیابی عطا ہونا سلامت رکھیں سب جی اچھا تو مطلب یہ یہ کہ مٹھائی وغیرہ جو لے کے جاتے ہیں وہ نظر و نیاز کرواتے ہیں اس کے بعد اس کو لوگوں میں باتتے ہیں اچھا تو ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا کل آپ خادیم حضرات جتنے بھی خادیم حضرات ہیں اور خاص کر کے آپ تو کیا آپ لوگ بھی لوگوں کو کل لنگر باتیں گے بلکل سرکار کے دیوانوں کے نہیں لنگر جاری ہے ہمارے دادا جد حضرت خاجہ فقردین قردیزی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں حضور غیب ناز نے یہ کہا کہ جب جتنے بھی مہمان خاجہ آیا کرتے تھے حضور کے پاس میں تو ان کی مہمان نوازی کے نہیں ہے ہمارے جو بزروں سے وہ مہمان نوازی کے نہیں خاطر کیا کرتے تھے جو کی آج بھی وہی کام ہم انجام دیا کرتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ میں نے کئی خادیم حضرات کو دیکھا ہے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ جو ظاہری ناتے ہیں تو پہلے ان لوگوں کو چائے ناستہ ضرور کراتے ہیں اس کے بعد میں بری جہرت کے لئے یا وغیرہ کوئی بھی جو ان کرتے ہیں مہمان نوازی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور حضور غیب ناس کے چانے والے کتنی دور سے اپنے دکھوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو لے کے سرکار کے بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارا فرض تو یہی بنتا ہے کہ اگر ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو چاہے تو پلا کے کم سے کم اس کو خوش کر دیں جسے کی سرکار حضور غیب ناس کے دیوانہ مایوس نہیں ہو واہ واہ سبان اللہ مطلب یہ کہ گریب نواز سرکار کی چوکھٹ میں آتے ہیں جو بھی زہرین تو آپ لوگ ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے زہرینوں کو کی یہاں بارگاہ میں آپ آئے ہو اور آپ کو کسی چیز کی کمی ہو کیونکہ وہ بیگانے نہیں ہیں وہ اپنے ہیں کیونکہ حضور غیب ناس کی چاہت میں کہاں کہاں سے کون کون سے کونے سے سرکار کے چانے والے دیوانے اپنی عقیدت کے توفوں کو پیش کرتے ہیں تو کم سے کم ہمارا فرصو بنتا ہے کہ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کی تازیم کریں جی 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 اچھا میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چھٹی شریف کس طرح سے منائی جاتی کیسے منائی جاتی ہے بہت ہی شان شوقت سے منائی جاتی ہے چھٹی شریف جس کے اندر میں اپنا عرض معروف سرکار کی بارگاہ میں تمام عاشقی خواجہ کا عرض معروف پیش کرتے ہیں جی اور تمام عاشقی رسول عاشقی خواجہ کا سلام عرض کرتے ہیں جی اور تمام کی خواہشوں کو تمناوں کو عرضوں کے نئے خداوے خواجہ دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ اس بابا کو دور کر دے جی اور عضوح ابناز کے صدقے میں بریبناز سب کی خواہشوں کو بہتر عطاف ہوا ہے کہا جاتا ہے اس جاری گریبناز سرکار کی چوکٹ میں پورے ہندوستان کے لئے دعا ہوتی ہے تمام مدھوان دین کے درباروں میں عضوح ابناز کی بارگاہ سے تمام مدھو شامل ہوتے ہیں جی اور تمام جتنے بھی ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر لوگ سرکار کی چاہت میں نظر و نیاز کرتے ہیں یا نظر و نیاز کے اندر میں حصہ لیتے ہیں تو ان لوگوں کے نئے دعا کی جاتی ہے کہ سرکار عضوح ابناز ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا حکم آئے جی اور ان کی تمام بھائشیں پوری کرے ٹھیک ہے آپ سے ایک اور چیز جانا چاہوں گا میں کہ درگاہ شریف میں پھول اور چادر پیس ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے سرکار کی بارگاہ میں یہ عقیدت کا توفہ ہے جی جو کی سرکار کے دیوانے اپنی جانب سے اگر آپ پر کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہیں بھی توفہ لے کے جاتے ہیں خالیات نہیں جاتے ہیں جی بے شک جتنے بھی سرکار کے دیوانے ہیں جتنے بھی غاجہ کے دیوانے ہیں وہ لوگ اپنی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں کسی کی طاقت ہوتی ہے پھول پیش کرنے کی تو وہ پھول پیش کرتا ہے کسی کی طاقت ہوتی ہے کپڑے کی چادر پیش کرنے کی تو وہ چادر پیش کرتا ہے دربار میں خاص طوفہ سرکار کی بارگاہ میں کپڑے کی چادر ہوتی ہے جو کی سرکار کا لباز ہے وہ شاک ہے اچھا ایک اور چیز جانا چاہوں گا کہ جو یہ فول چادر چڑھتے ہیں درگا شریف میں تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے فولوں کو جو ہے تبرک کے حساب سے جو ہے پیکٹ بنا کے آشی کی خاجہ کو تقسیم کی جاتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ جو واقعی ہوتے ہیں وہ کوئے یا باوڑی کے اندر میں ڈال دی جاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو جی اور چادر سرکار کی بارگاہ میں جو پورے دربار کی ہوتی ہے فورٹی ڈو میٹر کی وہ سرکار کے مزار مبارک پہ رہتی ہے وہ ٹرن آور ہوتی رہتی ہے جم تک کی پھٹ کرنا جائے جم پھٹ کر جاتی ہے مزارات پہ ہم تبرک کے طور پہ اس کو بھیج دیج کرتے ہیں جس سے کہ وہ صاحب مزار جہاں پیش ہو رہی ہے وہ بھی تازی میں خڑے ہو گئے اس بندے کے حق میں دعا کر دے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ چادر جو درگاہ شریف میں چڑتی ہے اس کو بڑے پیارا محبت سے سامال کے رکھ دیا جاتا ہے شہنشاہ کا پوشاک ہے شہنشاہ کی پوشاک کو تو تازیم سے رکھی جاتی ہے اور چھوٹی چادر ہم لوگ اتار کے اس کا پیسہ منٹرز وارگی میں ڈال لیتے ہیں تو گھرز پانلی آج میں آج چھٹی کی رات ہے ماشاءاللہ آج چھٹی کی رات میں نیاز ہوئی ہے اور آج میں سید مجید چیسی صاحب کے کانکا میں بیٹھا ہوں اور آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہم نیاز کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ گریب نوہ سرکار کا نیاز یہ لنگر بڑے خوش نصیب اور بڑے نصیب بالوں پر ملتا ہے اور آج مجھے ملا مجھے بہت اچھا جتنے بھی ہمارے خوددہ میں حضرات ہیں جتنے بھی گریب نوہ سرکار کے خادی میں وہ اسی طریقے سے لنگر عام کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو جو زائرین آتے ہیں تو کیا زائرینوں کو بھی کل کل کیسا لنگر ہوگا کیا کیا ہوگا سرکار کے دیوانوں کی جانب سے تمام لنگر ہوں گے بریانی پورما پلاو زردہ اور سرکار میں جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے کرتا ہے سرکار کی چھٹی کے اندر میں اور حضر کا اقناج کے دیوانوں کی جانب سے ہوتا ہی ہے سب وہ کراتے ہیں خدا میں خاجز ہوں اچھا مطلب یہ کہ جیسے کہ اگر کوئی ہمارا سبسکرائبر دیکھ رہا ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ سریک ہونا چاہتا ہے اس لنگر میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں لنگر کروانا ہے تو وہ کس طریقے سے کرا سکتا ہے کس کے جریعے کرا سکتا ہے وہ میرے کونٹیکٹ نمبر پہ وہ کر سکتا ہے فولو کر سکتا ہے جی اور جانکاری لے سکتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم اس کو بتلا دیں گے کہ جانب سے کس طریقے سے ہوگا اور اللہ اس کو توفق دے غریب ناظ اس کو توفق دے جو کی سرکار حضور ابناظ کے نام سے سرکار کی بارگاہ میں یہ لنگر احام جاری رہے ہوتا قیامت تک جاری رہے جی جی چونکہ میں نے بزرگون سے سنتا آیا ہوں کی جب پہلے کھیتی ہوا کرتی تھی اس میں سے دھان نکالا کرتے تھے اور پہلا حصہ اللہ نام کا اور بزغان دین کے نام کا حصہ درباروں میں بھیجا کرتے تھے جسے کی لنگر جاری رہا کرتے تھے آج کر تمام لوگ بیزنس میں چلے گئے اور یہ سب چیزیں بھولتے جا رہا ہیں اور یہ سب آخری دور کی پیچھان ہے اور اللہ رضی و رضا سب کو توفق دے خود و غریب ناس کی بھارگاہ میں یہ لنگر عام کرنے کی اللہ ان کی رضیوں میں اضافات آف ہمائیں غریب ناس ان کی پریشانی عطور کرے غیب سے رضی دے اور ایمان کے دولت سے سرفرات کرے گئے مذہب یہ ہے کہ یہ جو لنگر عام ہوتا ہے جو زارین کرواتے ہیں تو مذہب یہ ہے کہ آپ خدا مدرات کے ہاتھ میں یہ لنگر کروانا یہ زارین نخاجہ کی جانب جو ہوتا ہے خدا مدرات کراتے ہیں اس کو مذہب لنگر کراتے ہیں جی آہ لنگر کراتے ہیں میں شریف میں مدرب سال کے بارہ میں لنگر چلتا رہتا ہے سال کے بارہ بھائی نے لنگر جاری رہتا ہے اور تا قیامت تک میرے کو یقین ہے میرا ایمان ہے کہ تا قیامت تک یہ لنگر جاری رہے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا مدرب چھٹی عروس آتا تب تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہوگا سرکار میں جتنے خاجہ کی جانے والے بڑھتے ہیں بتنا لنگر بڑھ جاتا ہے سرکار کے چپے چپے پہ لنگر جاری رہتا ہے اور سرکار کے دیوانے اس چیز میں اپنی شرکت کر کے سوابیداری ناصل کرتے ہیں تو جو یہ لنگر سے گریب حضرات میں تقسیم ہوتا ہے یہ تمام آشی کے خاجہ آشی کے رسول اور تمام گریب غربہ کو کی پوچھتا ہے اور تمام جتنے بھی سرکار کے دیوانے یہاں آتے ہیں ان کو بھی یہ لنگر میں شامل ہوتے ہیں اور اس لنگر سے فیض بڑھتا ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ